چلاتے ہیں اور آتنگ بادیوں کے مقدموں کو واپس لیتے ہیں دوسری طرح بے رام دروئی ہے جن کو رام مندر بیکار لگتا ہے لیکن آتنگ بادیوں پر جو مقدمے تھے ان مقدموں کو واپس لینے کا کام ہے کرتے تو ان کو یہ اچھا لگتا ہے ان کی سوچ تو دیکھو پہلے بہن اور بھائیوں اسی لئے ہم لوگ آئے آپ کے پاس آج جو این نیا بہارت آپ کو دیکھنے کو ملنا آئے این نیا بہارت جس میں شرکسہ بھی ہے تو سممان بھی ہے بیکاس کے بڑے بڑے کارے ہو رہے ہیں تو بیکاس کے ساتھ ساتھ گریب کلنیان بھی ہے کوئی سوچتا تھا کہ اسی کرو لوگوں کو پھر ہی میرا آسن ملے گا کوئی سوچتا تھا ساٹھ کرو لوگ دیش کے اندار پانچ لاکھ روپے کی آئی اسمان بھارت کی سوڑھدہ پرابط کریں گے کوئی سوچتا تھا کہ بہن اور بھائیوں پچاس کروڑ گریبوں کے جندن ایک آنڈ کھولیں گے یہ جندن ایک آنڈ کا لات کیا ایک چھوٹا سا ادھان میں آپ کو دیتا ہو آج اگر کوئی گریب بیمار ہوتا ہے آی اسمان کا کارڈ نہیں ہے اگر کوئی بدایا کوئی سانسد یا وہ پیڑی سویم بھی مجھے پتر لکھ دیتا ہے نا کہ میں بیمار ہوں میرے پاس اکچار کا کوئی مادیم نہیں کوئی سادن نہیں تو اس کے جندن ایک آنڈ میں ہم سیدھے لکھنوں سے میں پیسہ بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں بھے نسچنٹوں کے اکچار کراؤ سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے پچاس کروڑ ایسے گریبوں کے کھاتے مہدی جنہیں پھلوائے ہیں پہلے گریب بھوکو مرتا تھا اسی کروڑ لوگ بھریمہ راسن کی سلزہ کا لاپرابت کر رہے ہیں پہلے گریب ساس کے سلزہ کے بھاہ میں دم توڑتا تھا آج ساٹھ کروڑ لوگوں کو اس سلزہ پرابت ہو چکی ہے پہلے بہن اور بھائیوں پہلے کسان آتمتیا کرتا تھا آج بارہ کروڑ کسان کسان سمان لدی کا لاپرابت کر رہے ہیں پہلے ناری گریمہ تار تار ہوتے تھے آج بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بن گئے ہیں پہلے گریب کے گھر میں برسات کے سمیے میں بھوجن نہیں بن پاتا تھا کیونکہ لکڑی نہیں تھی کیوسین نہیں تھا الپی جی کے سلنڈر نہیں تھے آج دس کروڑ گریبوں کو پھری میں رسوئی گیس کے سلنڈر دیش کے اندر پرابت ہوئے ہیں چار کروڑ گریبوں کے مکان بن گئے ہیں اور موڈی جی نے کہا ہے اگلے پانچ ورس میں سیس بچے وی گریبوں کو مکان دے دیں گے اگلے پانچ ورس میں جو بچے وی گریب ہیں ان کو رسوئی گیس کے سلنڈر پھری میں دیں گے موڈی جی نے کہا ہے ہر گھر مل کی یوشنا ہنڈیڈ پرسنٹ سٹوریشن کی لکشے کو پرابط کرے گی اور بینور بھائیوں یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیش اب ادھک انتجار نہیں کرے گا پورے دیش کے اندر ایک سمان ناغریک کانون بھی لاغو کریں گے بینور بھائیوں آج جو پریورتن دکھائی دے رہا ہے یا موڈی جی کے چمت کاریک نترتوہ کے کارن ہے بکاس بھیئے تو وراثت کا سمان بھی ہے سرکسہ بھیئے تو دیش کے اندر ہر ناغریک کو سمان بھی ہے بینور بھائیوں سرکسہ اور سمان اور وراثت اور وراثت کا یہ عبود سنگم ایک آتمنیر بھارت کی پرکلپناہ کو ساکار کر رہا ہے اور جب چناؤ رہے ہیں کانگریس اور سفا بسپا کے لئے چناؤ ستہ پرابت کرنے کا مادیب ہوگا کیونکہ ان کو ستہ اس لئے پرابت کرنی ہے جس سے اپنے پریوار کے لئے ادھک سے دھنڈ لوٹ سکے لیکن بینور بھائیوں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں اس لئے آنا چاہتی ہے جس سے آتمنیر بھارت اور وکسید بھارت کو ساکار کر سکیں سپنے کو ساکار کر سکیں آتمنیر بھارت کا مطلب ہمارا نوزوان آتمنیر بھار ہوگا اس کے ہاتھ کو کام ہوگا اس کو روزگار ملے گا میلائیں آرکھک سوالپن چور اگر سر ہوں گی کسان خسال ہوگا سرمک آتمنیر بھار بنے گا ہست سلپیوں کا سمان ہوگا اور یہ آتمنیر بھارت وکسید بھارت کا دھا